مجھے جانے نہیں کر رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من اللہ نبی عبادہ میرے عزیز بائیوں پاکستان تحریک انصار کے جیالو اور ٹائگر عمران خان صاحب کے ٹائگر آج پاکستان تحریک انصار کا اٹھائیس وائیوں میں تحصیص ہے اور یہ اٹھائیسویں سال میں پہلا دن ہے کہ آج جس پارٹی کی بنیاد انصار کے نام کے لیے رکھا گیا ہے آج اٹھائیس سال بعد بھی وہ انصار پائے تکمیل تقنی پہنچا آج پرس ٹائم ہے کہ خان صاحب آپ کے سامنے موجود نہیں ہے آج خان صاحب بلپس نفیس پولٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بیسلس کیسز میں جیل میں پڑے ہیں یہی وہ تحریک تھی جو خان صاحب چاہ رہے تھے کہ انصاف ملے سب کو ملے آپ کو معلوم ہے چیز ججز نے بھی لیٹر لکھا ہے وہ جس کو منصف کہا کرتے ہیں جو سب کو انصاف پروائیڈ کرنے کیلئے اوت اٹھاتے ہیں آج وہ منصف خود انصاف کے طلبگار ہے لیکن آپ کو معلوم ہے مشرب کے دور میں جب ساٹھ سے زیادہ ججز کو روکا گیا ساٹھ سے زیادہ ججز جیج اپنے گھر میں قید تھے اور گھر میں قید تھے تو یہ عوام یہ بچے ہماری بہنیں ساری نکلی اور ان بہنوں ان بچوں اور پاکستان کی سیول سوسائٹی سے وہ ججز ازاد بھی ہوئے وہ عدلی ازاد بھی ہوئی وہ ججز واپس اپنے منصف پہ بیٹھے اور سپریم کورٹ چلے گئے اب پھر بے کٹائے میں سپریم کورٹ سے درخواست ہے آج آپ نے اپنے عوام کے حقوق کی بنیادی حقوق کا جو آپ نے اوت اٹھایا ہوا ہے وہ آپ کے طرف سے انصاف کے متولی ہے وہ آپ کے انصاف کے متقاضی ہے وہ آپ سے انصاف کے طلبگار ہے میلٹری کورٹسوں چاہے ٹرائلوں چاہے لوگوں کو اور بچوں کے بھیویوں کے اور بچوں کے نام انزیزٹ کانٹرول لسٹ پہ ڈلے ہوئے ہوں بیسنس کیسز پہ بڑے ہوئے ہوں وہ سارے لوگ آپ سے انصاف کے طلبگار ہے انصاف ملے گا تو سوسائٹی کی بنیاد صحیح باتوں پہ استبار ہوگی آج تک لوگوں کے گھروں پہ ریٹ کس نے کروائے کیسے کروائے کیوں ہوئے وہ تو ختم ہونا چاہیئے تھا وہ کبھی ختم نہیں ہوئے نہ ان کا سرزنش ہوا نہ وہ لوگ کبھی آپ کٹھیرے میں دیکھیں گے نہ کبھی وہ لوگ آپ انصاف کو تقاضی پورا کرتے ہوئے ان کو انصاف انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہوئے ان کو لیکن وہ لوگ جن کے خلاف یہ کیسز بنے آپ ان کو انصاف ابھی تک نہیں دے سکے انصاف سب کے لیے سب سے پہلا عوام کا بنیادی حق یہ ہے آئین یہی کہتا ہے انیا آئین کا بنیاد یہ ہے کہ پاکستان کے عوام اپنے بنیادی حق کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نمائندے اپنے ووٹ کے ذریعے سے چوز کریں گے لیکن آپ لوگوں نے دیکھا جس طرح اراک میں صدام حسین ووٹ کرواتا تھا نائن نائنٹی نائن پرسن ووٹ صدام کے حق میں پڑتا تھا یہی وہ تھا جو آپ نے اکیس تاریخ کو دیکھا اگر سپریم کورٹ فارم فوٹی فائے پہ فائل شدہ الیکشن کمیشن کے خلاف یا الیکشن سے رینیٹڈ ان پیٹیشن کی سنوائی کرتا الیکشن کمیشن جو آئینی ادارہ ہے وہ اس پہ کوئی کاروائی کرتا تو آپ کو اکیس اپریل نہ دیکھنا پڑتا آج بھی وہی جس کی ابتدا ستائیس سال پہلے ہوئی ہے وہ انصاف وہ آج بھی پہے تکمیل تک نہیں پہنچا الیکشن کمیشن جس نے کبھی کسی کے خلاف کوئی آرڈر پاس نہیں کیا ایک سو پچتر پولیٹیکل پارٹیز ہے اور ہر پولیٹیکل پارٹیز کا ایسا الیکشن مولانا پزدر رحمان صاحب کا الیکشن جو ایک مدرسے کے اندر تھا پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن جو ڈرینگ روم کے اندر تھا جماعت مم پاکستان مسلم لیگ کا الیکشن جو صرف اور صرف سنٹرل الیکشن تھا جنہوں نے چار اصوبوں میں الیکشن نہیں کروائے اور انہوں نے سنٹرل بھی کروائے تو پکت چار بندوں کے الیکشن کروائے الیکشن کمیشن کو وہ سارے الیکشن قبول ہے ہم نے تیسری مرتبہ الیکشن کروائے لیکن الیکشن کمیشن سے ایک بار پر تیس تاریخ کے لیے نوٹس آیا ہوا ہے الیکشن کمیشن جس طریقے سے ہمیں دیکھتا ہے الیکشن کمیشن نے کبھی اس مرتبہ کسی اور کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا بھی اعلان ہے یہ ہمارا آخری پولٹیکل پارٹی کا انٹر پارٹی الیکشن ہے انشاءاللہ تعالی یہ عوامی الیکشن تھا یہ عوام قبول کروائے گی آج بھی پاکستان کے عوام اس بات کے متقاضی ہے کہ وہ انصاب جس کیلئے یہ پارٹی بنی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو نہ انصاب ہی کسی کے ساتھ نہ انصاب ہی نہ ہو امیر اور غریب میں فرق نہ ہو دنیا ترقی طب کرتی ہے جب امیر اور غریب میں فرق نہ ہو جب ایک قانون ہو سب کے لیے قانون کے برابر ہو خان صاحب ہمیشہ کہا کرتے تھے میں نے تو خان صاحب نے بار بار یہ وسیعت کی تھی کہ اگر آپ نے ٹکٹ بھی دینے ہیں تو ورکروں کو دینے ہیں ایسے ورکروں کو ٹکٹ دے ہو چاہے ان کے تین جنریشن میں بھی کوئی پارلیمان میں نہ گیا ہو ایک مرتبہ خان صاحب نے یہی بھی کہا تھا کہ ان لوگوں کو ٹکٹ دے ہو چاہے ان کے پاس اپنی گاڑی تک نہ ہو یہ وہی پاکستان تھا جس کا امران خان صاحب نے خواب دیکھا ہے یہ وہی پاکستان ہے جو ابھی بھی پھائے تکمیل تک ہونا ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ایسا پاکستان ہو جن میں آپ کی گھر کی چارد چاردیواری کا تحافظ ہو جس میں ہماروں بہنوں سے ان کے دپٹے نہ چینے جائے جس میں الیکشن کے دوران پروپوزر سیکنڈر کو نہ رکا جائے جن میں سے ووٹ نہ صرف یہ کہ کاسٹ ہو بڑ وہ ووٹ کاؤنٹ ہو اور وہ ووٹ اس بندے کیلئے کاؤنٹ ہو جس کے لئے وہ ڈالا گیا ہو پارلیمان میں سٹرینجر نہ بیٹے ہو پارلیمان میں وہ لوگ بیٹے ہو جن کو پاکستان کی عوام کا آورت اور سپورٹ حاصل ہو یہ ایسا نہیں ہے جو ہم اپنے لیے چاہ رہے ہیں یہ صرف اور صرف خان صاحب کی چاہے رہے تھے تو پاکستان کی ملک کے لیے چاہ رہے ہیں عوام کے لیے چاہ رہے ہیں پوری امت مسلمہ کے لیے چاہ رہے ہیں یورپ اگر آگے بڑھائے تو صرف ایک وجہ سے بڑھائے جمہوریت کے وجہ سے بڑھائے ہم اگر آگے نہ بڑھ سکے تو جمہوریت کے اصولوں کو پیچھے چھوڑ کے نہ بڑھ سکے میں جس وقت بن رہا تھا میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں خان نے مجھے بنایا چیرمین پارٹی کا ایک عام ورکر پاکستان کی ہسٹری میں اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کا کوئی عام پولیٹیکل پارٹی ورکر چیرمین بنائے وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہے اور میں وہ ہوں جو آپ کے سامنے خان صاحب کی وجہ سے کڑا ہے یہی ہے جس کیلئے خان صاحب سٹریگل کر رہے مجھے کئی مرتبہ کہا گیا کہ کیا آپ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہیں آپ اگر پوزیشن لینا چاہتے تو آپ لے سکتے تھے ہم خان صاحب کے انسٹرکشن اور اپروال کے ساتھ چلتے رہے ہم یہی کہہ رہے کہ خان صاحب پاور شیرنگ پہ بلیب نہیں کرتے وہ بلیب کرتے عوامی پولیٹیکس پہ یہی وہ انصاف کے اصولوں پہ مبنی پارٹی تھی جن کے یہی اصول ہے وہ اصول جو ستائیس سال پہلے خان صاحب نے جس کی بنیاد رکھی وہ آج بھی وہی ہمارے اصول ہوں گے ہم نے اس عملی میں کئی مرتبہ ایسی پوائنٹ اٹھائے ہم نے ملیٹری کورس کا پوائنٹ اٹھایا گوام کا حکومت کا موجودہ کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا تھا ایران کا صدر آیا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا سعودیہ کا صدر آیا کوئی نمائندہ نہیں بیٹھا میں آج آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کر دوں خان صاحب نے مجھے اسپیسپیکلی انسٹرکشن دیئے تھے کہ اگر فارن ڈگنٹریز آ جائیں اور آپ کو حکومت نے بلانا ہے تو آپ ایز اچھیرمین پاکستان تحریک انصاف ضرور شد کر کرو اس گورنمنٹ میں اگر وہ ہمارے فارن ڈگنٹریزے وہ پاکستان کی عزت ہے ہمیں حکومت تک بھلایا نہیں خان صاحب کے یہی انسٹرکشن تھے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہمر خان صاحب بھی جائیں گے اگر ہمیں دعوت دیں گے حکومت کیوں ہمیں دعوت نہیں دے رہی اس لیے کہ یہ پتے کاٹنے والی حکومت ہے پاور کسی اور جگہ ہے ایسی حکومت جو پارلمان میں نہ بیٹھتا ہو ایسی حکومت جو ایسی پارٹیز کی ہو جن کی زیرو کریڈیبیلٹی ہو وہ پارٹی جن کے پاس ٹوئنٹی پرسن بھی پپولارٹی نہ ہو وہ ٹک ٹاک پہ چلنی والی حکومت ہو وہ ایک بی بی ان کی کبھی ایک یونی پام میں آتی ہے کبھی دوسری یونی پام میں آتی ہے وہ شو کرتا ہے کہ واقعی آپ کے پاس پبلک منڈیٹ نہیں ہے ہم یہی چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور خان صاحب کا میسج ستائیس سال پہلے اور آج ستائیس سال بعد لیکن خان صاحب کو ایک بات کی ضرور خوشی ہے وہ کہتا ہے کہہ رہے ہیں فرما یہی رہے ہیں کہ میرے سٹرگل کا مجھے یہ ضرور ہوا کہ الحمدللہ پاکستان کی عوام جاگ اٹھی ہے پاکستان کی عوام جاگ اٹھی ہے اس مرتبہ جس نے بھی عوام کے حقوق پہ ان کے رائٹ پہ ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالا یہ تسلیح رکھے یہ آپ لوگوں کی آخری باری ہے انشاءاللہ تعالیٰ اہندہ عوام آپ کو ان کے حقوق اور ان کے ووٹ پہ ڈاکہ ڈالنے نہیں دے گی چاہے جتنا ہی ہے آپ پاور پلو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت بنے گی تو عوامی بنے گی حکومت رہے گی تو عوام کے ووٹ طاقت اور سپورٹ سے رہے گی عوام جائے گی تو عوام کے سپورٹ نوز کرنے سے جائے گی کسی حکومت کے انٹرپیرنس کسی ادارے کے انٹرپیرنس سے نہیں جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہی پاکستان تحریک انصاب کی بنیاد ہے یہی پاکستان تحریک انصاب جس انصاب کے نام پہ بنائے اسی کے لیے خان صاحب کا سٹرگل ہے انشاءاللہ تعالیٰ خان صاحب کے لیے یہ سٹرگل ہم کرتے رہیں گے وہ انصاب تب ہوگا جو ایسا ٹرائل نہ ہو جس طریقے سے جج صاحبان کوٹ میں بیٹھ کے چودہ چودہ گنٹے ٹرائل چلا رہے تھے دس منٹ کی بریک کر رہے تھے جج صاحبان پر مارے تھے ہمارے سر کی اوپر تو یوں نشارہ کر کے کہتے تھے ایک جج صاحب پر مارے تھے کہ میرے بیٹے کا ولیمہ پسپون کروایا گیا ہے پاکستان میں انصاب ہوگا تو ایسے ٹرائل نہیں ہوا کریں گے ججز کو سپورٹ ہوگا پروٹیکشن ہوگی انٹرپیرنس نہیں ہوگی یہ عوام نے کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پارلمان کے اندر ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے ہم اپنا کوشش جاری رکھیں گے جو بھی پاکستان تحریک انصاب کر سکتی ہے وہ پارلمان میں کریں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تسلید لاتے ہیں کہ یہ تیس تر ٹائم ہے کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاب کی حکومت آئی ہے علیہ امین خان صاحب کے آپ سپیچ کر کے گئے ہیں وی آر سو پراؤل اپ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب کی جو حکومت کے پی میں بنی ہے اس کا ہر نمائندہ ہر امینے ہر امپی اے اور ہر گورنمنٹ کا امپلائی وہ عوام کام خادم ہوگا وہ امینے نہیں ہوگا وہ خادم ہوگا اور خدمت کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاب کی حکومت کے پی میں ہے خان صاحب کی حصولوں پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس صبح کو اور علیہ امین خان صاحب اس صبح کو مثالی صبح بنائیں گے عوام کہو خان صاحب کے حصولوں کے مطابق حالی امین خان صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اس صبح کو مثالی بنائیں عوام کو ریلیو دے دیں وہ ریلیو دیتے رہے ہیں سادہ لباس میں گونتے ہیں کوئی ٹک ٹاکر پر بلیو نہیں کرتے ہر جگہ جاتے اگر پریکٹیکل ریلیو کسی نے دیا ہے تو وہ کیپی کے حکومت نے دیا ہے نہ کہ کسی اور حکومت نے اگر سستی روٹی ملتی ہے تو کیپی کے حکومت میں لیکن ہم آپ پہ احسان نہیں کر رہے ہیں دینے والا اللہ ہے لینے والی عوام ہے لیکن یہ سعادت اگر اللہ تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو حاصل کیا ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو یقین دلاتے ہیں ہمارے نمائندگان سارے کے سارے انشاءاللہ ایمانداری دیانت انشاءاللہ ایمانداری اور دیانت کے ساتھ اپنے فرائز انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی اور ہم سب سے پہلے کوشش یہ کر رہے ہیں جہاں ہم جاتے ہیں سارے لوگوں کا ایک مطالبہ ہوتا ہے خان صاحب کب آ رہے ہیں میں آپ کے وساطت سے عدلیہ سے ایک بار پھر اپیل کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی کہا جاتا ہے کب تک اپیلے کریں گے ہم جیب جسٹس صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ پینتالیس سال ہمیں انتظار کرا کے انصاب نہ دینا پینتالیس سال عواموں کی زندگی میں ٹو لانگ ہوتا ہے انصاب ڈلے سے نا انصاب ہی ہوتی ہے جج صاحبان اپنا عوض اٹھا کے پہلا عوض کا ورڈ یہی لکھا ہوتا ہے کہ انصاب کروں گا بغیر خوف و خطر کے کروں گا بغیر فیور کے کروں گا یہ ساری قوم آپ کے پیچھے کڑی ہے اور یہ ساری قوم کے یہ بچیاں یہ عورتیں اور یہ بچے یہ مر یہ سارے قوم ہمارے پاس گوریلا پورس نہیں ہے ہم سب آج بھی آپ سے انصاب کے متقاضی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاب کے ریزر سیٹے جو ہماری ان بہنوں کو جانی تھی جو ہمارے یہ نان مسلم بائی اگر تھے تو ان نان مسلم بائیوں کو جانی تھی ورڈی کیس آج بھی فیصلہ نہیں ہو سکا پاکستان میں دو سو ستائیس ریزر سیٹے دو سو ستائیس سیٹوں میں سے سکسٹی سیون سیٹے وومن کی پاکستان تحریک انصاب کی بیٹ کنڈیڈیٹ جو سنی اتحاد کونسل سے آپ یاد کیے جاتے ان کے لیے تھے گیارہ سیٹے ہماری نان مسلم کے لیے تھی نان مسلم کا ہمارے ملک میں بہت بڑی جگہ ہے آپ کو یادے پاکستان جب بن رہا تھا تو آپ کو یادے ایک ووٹ پنجاب کی اسمبلی ڈیوائیڈ ہو چکی تھی پنجاب کی اسمبلی نے یہ بحیصلہ کرنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ جانا ہے یا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے آپ کو پتہ ہے وہ آخری ووٹ کس کا تھا پوری اسمبلی ڈیوائیڈ ہوئی اور وہ اسمبلی ڈیوائیڈ ہوئی فیفٹی پرسن نے کہا پاکستان کے ساتھ جانا ہے 50 پرسن نے کہا ہندوستان کے ساتھ جانا ہے آخری ووٹ آپ کی سپیکر کا رہا جو نان مسلم داوس نے کہا پاکستان کے ساتھ جانا ہے وہ ایک ووٹ جو پنجاب کو پاکستان کے ساتھ ملا بیٹھا ان نان مسلموں کو آپ نے آج ہمارے ٹکٹوں پہ اسمبلی میں آپ نے نمائندگی نہیں دی یہ ہماری بہنیں سامنے کڑی ہے ہم نے جتنے بھی ماری بہنیں کڑی ہے ہم آپ کے حقوق کے ہمیشہ سے ہمیشہ سے احترام کریں گے زرداری نے اپنے سپیچ میں بیوی کا ذکر کیا لیکن میں آپ کو یاد دلاؤ وزیر آزم رہا گلانی صاحب گلانی صاحب ابھی رہے کیا گلانی صاحب ابھی ہے چیرمیل لیکن جب کنٹیمنٹ کا کیس آیا تو مردوں میں سے کوئی گلانی کو بچانے کے لیے نہیں آیا صرف ایک عورت ہماری تھی وہ ایک بہن اٹھ کر کے چلی آئی اور وہ آئی اور اس نے یوسف رضا گلانی کے حق میں گبائی تھی لیکن آج ہماری وہ بہنوں کو سیٹ آپ نہیں دے رہے یہی وہ سیٹ ہے جو ہماری بہنوں کو ملنی تھی آپ کو عورت کے طاقت کا پتہ ہے لیکن آپ نے مالی غنیمت سمجھ کے ہمارے حقوق لے لیے نہ صرف یہ کہ ووٹ میں آپ نے دان لی کروائی جس طرح سے ایک اس تاریخ کو کی گئی ایک فولنگ سٹیشن پہ میں جاتا ہوں یہی وہ خان صاحب کا سٹرگل ہے دونوں کا مقابلہ کر لے ہم دو سیٹے لوس کر گئے باجوڑ میں کیا اگر ایسے دان لی کروانی تھی تو کے پی کے کی حکومت کو دو سیٹے جیتنا کوئی مشکل تھا لیکن خان صاحب بلیو نہیں کرتے کہ سیٹے زیادہ ہو وہ بلیو نہیں کرتے کہ پاور شیرنگ ہو وہ حق اور انصاف پہ بلیو کرتے ہیں آپ پنجاب کا دیکھیں میں گجرات میں گیا ایک پولنگ سٹیشن پہ میں گیا پریزائنڈنگ اپسر صاحب مجھے خود کہہ رہے میرے پاس ست سو پچاس وٹے لیکن کیا کرے انہوں نے تو نو سو پول کی ہیں دوسرے پہ میں جاتا ہوں الیکشن سٹاف کٹالا پولنگ سٹیشن ہے وہ جب انہوں نے دیکھا چیرمن صاحب آئے وہ اتنے خوش ہوئے جتنے لوگ تھے انہوں نے اندر سے دروازے بن کیے کہ باہر سے کوئی نہ آئے جب ان کی تصویریں ختم ہوئیں تو مجھے یہ کہا کہ میرے ساتھ ایک سو بیس ووٹ پول ہوا ہے لیکن ایک سو بیس ووٹ تو میرے سامنے پول ہوا ہے لیکن یہ جو آگے تین پیٹھیاں بری پڑی ہے اس میں تو ووٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف اور ان لوگوں میں فرق ہے ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ انصاف کا بول بالا ہو اور وہ جو آپ کا ووٹ ہو اس لئے ہم سپریم کورٹ سے بارہا ریکویسٹ کیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمارے کیسز کو بھی اٹھائیں ہم ہائی کورٹ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کتنے دنوں تک آپ نے سننا ہے خان صاحب کا کیس جلد سے ہو بی بی کی رہائی جلد ہو یہی وہ انصاف ہے جس کے لئے یہ پارٹی بنی اور یہی وہ انصاف ہے جس کے لئے ہم سٹرگل کریں گے خان صاحب نے بنیاد رکھی خان صاحب یہاں تک لے آئے خان صاحب نے عوامی پارٹی بنائی اب آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے خان صاحب کے لئے سٹرگل کرنا اور انشاءاللہ کل آپ نے نکلنا ہے خان صاحب کے رہائی کے لئے اور کل آپ نے نکلنا ہے اس احتجاج کرنا جس طریقے سے وٹ پر ڈاکر ڈالا گیا ہے تینکیو سو بری مچ تینکیو